بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں خیرید سے ہوں گے اسمائیل پروپٹی نومہ کی پلیٹ فارم سے آج جو لاہور کا ایک نیا جو لاہور بننے جا رہا ہے جس کو راوی اربن ڈیویلپنڈ آتھورٹی بنا رہی ہے روڈا اور جو ایک لاکھ اکڑ یعنی آٹھ لاکھ کنال کے اوپر ریور راوی کے ارد گر جو ایک شہر بننے جا رہا ہے اس حوالے سے آج آپ کو کچھ تفصیلات لینے جا رہا ہوں ریسنٹلی راوی سوپر ہائیوے کے اوپر آپ ویڈیو اسکین پر دیکھ سکتے ہیں باقاعدہ کام شروع ہو چکا ہے اور یہ جو راوی سوپر ہائیوے ہے یہ جو ایم ٹو کا جو راوی ٹول پلازا ہے وہاں سے شروع ہوگا اور رائٹ لیفٹ راوی کے ساتھ جائے گا راوی کے اوپر جتنے بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے جتنے بھی پراجیکس آ رہے ہیں جس میں سہر فرست نیو میٹرو سٹی لہار ہے اس کے علاوہ پارکیو سٹی لہار ہے اس کے علاوہ کینگڈم ویلی لہار ہے اس کے علاوہ ایک آدھ دو گروپس اور ہیں جن کے مجھے نام یاد نہیں یہ تمام گروپس جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے جو شہر بنانے جا رہے ہیں مل کر اس کو راوی سوپر ہائیوے کے ذریعے کیا جا رہا ہے راوی ہے روڈا ہے یہ جو شہر بنے اس کے درمیان صرف راوی کا فاصلہ ہے راوی ہے ریور راوی اور اس کو بریزز کے ذریعے کنیکٹ کیا جا رہا ہے اب بابو سابو سے اس کا باقیدت اور پراستہ آ رہا ہے اور ایک جو تیسرا جو رنگ روڈ لاہور کا جو ایکسٹینشن تھی جو کہ آپ کا ریوڈ روڈ سے شروع ہو کر سیدھا ملتان روڈ تیاری تھی بیریوڈوں کو کراس کرتے ہوئے اس کو تقریبا سیل فور اس کو کہیں گے وہ کنیکٹ ہو کے اس کا جو فورت پارٹ ہے وہ ملتان روڈ سے کنیکٹ ہو کر سیدھا ایم تری کی طرف اور ایم ٹو کی طرف آئی گی اور روڈا جو یہ شہر بن رہا ہے اس کو کنیکٹ کرتے ہوئے سو لاہور آنے والے وقت کے اندر ان اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور بڑے ہاؤسنگ سائیٹیز کی مدد سے یہ روڈا ایک بہت بڑا پروجیکٹ بنانے جا رہا ہے اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ اگر آپ اور اور اندازہ لگائیں درمیان میں ریور راوی ہے اس طرف اگر آپ دیکھیں بابو سابو گلشن راوی یہ تمام وہاں پر آپ کو کم از کم کم از کم اس ٹیم مرلا جو ہے تیس تیس پینتیس پینتیس لاکر پر مرنے کا پلوٹ ہے اور وہاں پر آپ کو پلوٹ ملتا نہیں ہے نہ آپ کو بڑی مساجد پارک سنورسٹی سکول کھلی کشادہ روڈیں نہیں ملتے اور اس طرف جو ایک شہر بننے جا رہے وہ پراپر باقیدہ ماسٹر پلینڈ ہے جو پرانا لاہور ہے وہ مکمل آپ کو اس کے اندر کسی قسم ماسٹر پلینڈ یا جدت نظر نہیں آ رہی یہ جو شہر بننے جا رہی ہے باقیدہ جدت اور نئی جو نیڈز ہیں ٹرافک کی ایڈوکیشن کی فوڈ کی ووٹر کی اور جو ایک ایمینیٹیز ہیں وہ اس کے اندر آ رہی ہیں سو یہ ایک بہت بڑا شہر جو بننے جا رہا ہے اس حوالے سے آپ سب اپنے آپ کو تیار رکھیں اور ان کو سٹیڈی ضرور کریں اور روڈا کو آپ ضرور سٹیڈی کریں روڈا کے اندر جو پر پروجیکٹس آ رہے ہیں جس میں نیو میٹر سیٹی لاہور ہے انہوں نے پیمنٹ پلان لانچ کر دیا ہے کینگڈم ویلی نے پیمنٹ پلان لانچ کر دیا ہے پارک روٹی نے ابھی پیمنٹ پلان لانچ نہیں کیا اس کا بھی میرے پاس آئے نہیں ہے انشاءاللہ اس کا آئے گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نیو میٹر سیٹی نے جو ریسٹلی پیمنٹ پلان پری لاہورنچ کی ہے ساڑھے تین ملے کا پلان 29, deix 64,000 روپے کا ہے 3, 90,000 روپے سے اس کی بوکنگ ہے اور آگے اس کے اندر پھر مہانہ جو کیسٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے 37,800 روپے ہے اور اس طرح پانچ ملے کا پلانٹ جو ہے 39, 90,000 روپے کا ہے فور لیکھ نائنٹی تھوزن اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے اور چوالی زار پانچ سر روپے کیست ہے اس طرح کنفرمیشن اور بیلٹنگ اور وہ تمام اس میں وہ پیمنٹ ہے الگ لکھی میں ہے جو کہ کل ملا کے سات مرلہ دس مرلہ پھر اس طرح کنال کے اس میں پلوٹ ہیں اس میں ڈیویلپر چارجز شامل نہیں ہے وہ آخر میں لے جائیں گے تین لاکھ روپے پر مرلہ چھوٹے سائز اور بڑے سائز کا دو لاکھ چتر ہزار روپے پر مرلہ دیویلپر چارجز لے جائیں گے نیو میٹر سٹی لاہور کی جو لوکیشن ہے جیسے ہی آپ ایم ٹو موٹروے کی اوپر چڑھتے ہیں اسلامباد کیلئے راوی ٹول پلازے کے ساتھ لیفٹ سائٹ پر نیو میٹر سٹی لاہور کی لوکیشن ہے جو کہ روڈا یہ زمین باقاعدہ طور پر میٹر کو دے رہی ہے اور روڈا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشف کے ذریعے میٹر سٹی کو یہ پروجیکٹ دے رہا اور انہوں نے اس کو نو سی بھی دیا ہے اس طرح اس کے بعد جو دوسرا اس کے اندر پروجیکٹ ہے سہرے فرست وہ کنگڈم بیلی لاہور ہے سرے تین ملے کا پلاؤٹ وہ بیس لاکھ کا دینے دو لاکھ سے بوکنگ ہے اور مہانہ کسٹ اس کی انس ہزار ساسو پندرہ ہے پانچ ملے کا پلاؤٹ تیس لاکھ کا دینے تین لاکھ روپے سے بوکنگ ہے اور پچیس ہزار پر اس کی مہانہ کسٹ ہے اس طرح اس کے اندر ڈیفرنٹ مزید اور بھی سائزز ہیں سات ملے دس ملے ایک کنال میں لمبی ویڈیو کسی اور ٹائم دونوں پروجیکٹ ملے لگے بھی بناوں گا لیکن آپ کو ایک آئیڈیا دینے کے لئے بناوں گا یہ پیمنٹ پلان بھی ویڈاو ڈیویلپنٹ چارٹس ہے اوبرال تین لاکھ روپے پر ملے ڈیویلپنٹ چارٹس آپ کو جتنی بھی سائیٹیز آ رہی ہیں وہ آپ سے لیں گی لیکن یہ ایک ایسا شہر بننے جا رہا ہے جو کہ اندرون شہر کو ایک صرف بریجزز کے ذریعے کنیکٹ کر دے گا اور آج آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف آپ کو ایک پلانٹ جو ہے آل ڈیوز کلیر کر کے ڈیویلپنٹ چارٹس شامل کر کے آپ کو دس لاکھ روپے پر مرلا پڑے گا اور ایک طرف آپ کو تیس لاکھ پینتیس لاکھ روپے پر مرلا پلانٹ پڑھ رہا ہے جو کہ آپ گلشن راوی دیکھ لیں بابو سابو دیکھ لیں یتیم خانہ دیکھ لیں جہاں پر آپ کو گلیاں تنگ ملتی ہیں نہ سیکیورٹی ہے نہ وسائل ہیں نہ پانی کے مسائل ہیں کبرستان وہاں پر نہیں ہے سکول نہیں ہے وہاں پر آپ کو بڑے شوپنگ ماؤس کو شادہ روڑے نہیں ملتی انڈرگراؤنڈ سیوریج نہیں ملتی پارش آج ہے تو گن مجد ہے ایک طرف پھر آپ کو اس سے کم ریٹ کے اندر اور اندہائی کم فاصلے سے ایک بہترین جو پروجیکٹ مل رہا ہے لہوریوں کو اس بارے میں سوچنا بھی چاہیے اور پہلے اپنے آئیں پہلے وہ روڑا کو سٹڈی کریں جب آپ روڑا کو سٹڈی کر لیں گے تو پھر آپ کو پروجیکٹس آگے فردر یہ پھر اس کے اندر جو پروجیکٹس ہیں اس کو سمجھنا نیکس فیس ہے لیکن فرس فیس میں آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ what is روڑا راوی اربن ڈیویلپنٹ سارٹی کیا کس بلا کا نام ہے یہ کتنا بڑا شہر بنے جا رہے جیسے ایک شہر لاہور آباد ہوا راوی کے رائٹ ہیٹ کے اوپر اسی طرح ایک شہر لاہور میں آباد ہونے جا رہے روڑا آٹھ لاکھ کنال کے اوپر لاہور کی لیفٹ ہیٹ کے اوپر اس ٹیم لاہور ایکسیس پاپولیشن ہے اوور پاپولیٹڈ ہے کوئی ماسٹر پلان نہیں ہے کسی قسم کا کوئی صرف ڈی ایچ اے اور بہریہ ٹاؤن اور اس سے کچھ سوسائیٹی آپ کو ماسٹر پلان نظر آتی ہے باقی ایٹی پر سر لاہور جو ہے وہ بغیر ماسٹر پلان کے بنے یہ نیکسٹوی فیز ہے روڑا والا یہ ایک ماسٹر پلان ہے اس میں آپ اپنی اندسمنٹ کریں اس میں آئیں پوجیکٹ کو سٹڈی کریں اس کے بعد آپ ایک اچھی انویسمنٹ کر پائیں گی ڈی ایچ اے فیز 6 لاہور میں پروپٹی نمک آفیس ہے ہمارے آفیس کو آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں پوجیکٹس کے معلومات کیلئے روڑا کی معلومات کیلئے اور اس کے بعد اگر آپ نہیں آسکتے تو آپ پوری دنیا میں کہیں سے بیٹھے ہوئے ہماری ٹیم سے رابطہ کر کے پوجیکٹس کے معلومات روڑا کی اوورال ایک اندسمنٹ پلانس ہیں اس کی معلومات لے سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی مزید میں ویڈیوز آپ کے لئے لکھائیں اس کے لئے آپ چینل یوٹیوب سبسکرائب کریں پروپٹی نمہ کا جو ٹک ٹاک ہے محمد اسماعیل نامین سے جس کو آپ 9.7 ملین لائکس مل چکے ہیں آپ سب کا شکریہ ملینز میں آپ فالو کرتے ہیں محبت دیتے ہیں دل بھیجتے ہیں آپ سب کے لئے انشاءاللہ مزید بھی کچھ ویڈیوز آرئے ہیں اس کو بھی آپ ضرور دیکھئے گا خوشنے اور آباد محمد اسماعیل کو دیں اجازت اللہ حافظ